سداب بڑھے جی، راجپتہ مہاتبہ گاندی، جبالہ لہروں جنہاں ایک ہی سنساں میں پڑھ کر گئے بیریسٹر بن کر کے آئے تھے ایک ہی جگہ پر پڑھائی رکھائی کی انہوں نے وہ بیریسٹر بنے انہوں نے آزادی دلائی انہیں کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی سندھرز کرنا پڑھا ہوا تو وہ پیچھے نہیں ہوا ایک بیچھا دھارا جس پہ پابندی لگائی اگر کسی نے پابندی لگائی تھی تو لوگ پر صدار پڑھے دی نے اس بیچھا دھارا پہ پابندی لگانے کی طاقتی ہے آج وہی لوگ جو دیش کیوں ایک کرنے کی بات کرنا ہے وہ ہمیں اور آپ کو جاتیوں دھرم میں بات رہے ہیں اگر ہم جاتیوں دھرم میں بڑھ جائیں گے تو ہمارا دیش کیا ہوگا دنیا میں ہمارے دیش کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ہم الگ لگ جاتی کے الگ لگ دھرم کے لوگ ایک ساتھ ایک دھرتی پہ رہنے کا کام کرتی ہیں دیکھیں اکیلیش یادف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے مسلمانوں کا کا کوئی تعلق محمد الجنہ سے نہیں ہے جو بھارت میں آج مسلمان رہ رہے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں ہی فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے ہم نے پاکستان کے ٹونیشن تھیوری کو ریجیک کیا اور حقیقت یہ ہے کہ ٹونیشن تھیوری پہلے اس کی آباد کرنے والے ساور کرتے اس کے بعد محمد الجنہ تھے تو بھارت کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور ٹونیشن تھیوری کو ریجیک کیا اور جنہ سے ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اکیلیش یادف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی طبخہ یا کوئی حصہ یا کوئی اوٹر اس سے خوش ہوگا وہ تو غلطی کر رہے ہیں ان کو اپنے ایڈوائزرز کو چینج کرنا چاہیے یا خود کو ان کو پڑھنا بھی چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے کریشن میں محمد الجنہ کا سب سے بڑا رول رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا کیا ہے تاریخ میں جائیں گے تو بہت لمبی تاریخ جائے گی مگر یہ استعمال کرنا اور یہ کہنا ہے یہ تو اکیلیش یادف کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ کوئی ہسٹورین کے پاس بیٹھ کر ریسٹری پڑھنے کے ان کو ضرورت ہے موسیقی